بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں ایزی پبلیشر کی جانب سے خوش آمدید غالی بردو جماعت اول سبق نمبر پندرہ صفحہ نمبر 133 تا 134 خصہ حاصلات تعلوم اس نظم کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ مختصی نظم انفرادی طور پر اور مل کر ترنم سے پڑھ سکیں اپنے اور اپنے گردو پیش سے متعلق روز مرہ مور کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کا جواب دے سکیں تصویر موڈل دیکھ کر تین سے پانچ جملوں میں اپنے خیالات کا تحریری اظہار کر سکیں مطن تصویر سے متعلق تحفیمی سوالات کے درست جوابات لکھ سکیں واحد اور جماع میں فرق کر سکیں پیارے بچوں آپ نے سوچ کر بتانا ہے اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ کیا کریں گے اور آپ کو کس بات پر زیادہ غصہ آتا ہے بیسے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے غصہ کرنا بہت بری بات ہے لیکن اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ کیا کریں گے اور آپ کو کس بات پر زیادہ غصہ آتا ہے یا اپنے اپنے دوست کو بتانا ہے اور اسے پوچھنا ہے یاد رکھیں اللہ ماف کر دینے والوں کو بہت پسند کرتا ہے بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے یعنی غصہ پی جائے دوسروں کو دل سے ماف کر دینا بڑے ثواب کا کام ہے تلفز سیکھئے غصہ اندھا نفرت کابو اور سیکھو جی پیارے بچوں یہاں پر کچھ اشار ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں اور ان کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں غصہ ہے انسان کا دشمن غصہ ہے انسان کا دشمن غصہ دین ایمان کا دشمن وہ انسان بڑا کہلائے غصے پہ جو قابو پائے اس شعر میں شاعر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ غصہ جو ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے غصہ جو ہے ہمارے دین اور ایمان کا بھی دشمن ہے دین اور ایمان کا کس طرح دشمن ہے وہ اس طرح ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ غصے میں کچھ بھی بول جاتے ہیں جب آپ دوسرے سے لڑتے ہیں یا آپ کوئی بات کرتے ہیں تو میں پتہ نہیں چلتا کہ غصے میں ہم نے کیا کیا لفظ استعمال کی ہیں اس لئے غصہ منشا نہیں کرنا چاہیے وہ انسان کبھی بھی بڑا نہیں کلاتا جو غصہ کرتا ہے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھ لیتا ہے جس انسان نے اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھ لیا تو بیٹا بچو آپ لوگ سمجھ لیں کہ وہ انسان دنیا میں کامیاب ترین انسان ہے لیکن جس انسان نے غصے پہ قابو نہیں پایا وہ دنیا میں سب سے ناکام انسان ہے کیونکہ ایسے انسان سے دنیا بھو جلدی فائدہ اٹھاتی ہے اور اسے بے وکو بناتی ہے اور اپنا کام نکال کر اسے بے فائدہ کر دیتی ہے غصہ اندھا کر دیتا ہے نفرت دل میں بھر دیتا ہے اس پر قابو پانا سیکھو غصے کو پی جانا سیکھو اس شعر میں بھی شاعر آپ کو نصیت کر رہے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنا آپ ختم کر دیتا یعنی کیا وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا وہ غصے میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں کسی دوسرے انسان کے لئے نفرت بھر جاتی ہے اور جب کسی دوسرے انسان کے لئے دل میں نفرت بھر جائے تو دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس پر قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے پیارے بچوں غصے کا بہترین علاج یہی ہے کہ آپ غصے کو پی جائیں اس کو دور رہیں اور تاکہ آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے نفرت پیدا نہ ہو کیونکہ پیار محبت سے ہی سببنسائل اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس لئے غصے پر قابو پانا سیکھیں تاکہ آپ ایک کامیاب انسان بن سکیں پیارے بچوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ